اوزباللہ من الشیعیت وانواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دوستو بائیو اور خواتین و حضرات جو اس ویڈیو کو دے رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم میرے بائیو خواتین و حضرات اور دوستو جو اس چینل پر نیو آئے ہیں وہ اس چینل کو پلیس سبکرائب کیجئے میرے ان سے التماس ہے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل لائکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو ان کو سب سے پہلے ملتی رہے دوستو جو اس چینل پر پہلے ہیں ان کو تو یہ پتہ ہوگا کہ اس چینل پر مفید معلومات اور ہیلس ٹپس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو معلومات ہم دیتے ہیں وہ اسلام کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں اور آج کے جنرل نالج کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں جو ایک سٹوڈنٹ کی لائی میں بہت ہی اضافہ کرتی ہیں جب آج کا سٹوڈنٹ ٹیس دینے کے لئے کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جنرل نالج کی ضرورت پڑتی ہے جو آج کے طلبہ کے پاس نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے جو طلبہ یوٹیوب پر ہیں وہ اس چینل کو سبکرائب کیجئے تاکہ ان کو جنرل نالج ملتا ہے اور وہ کسی بھی فیلڈ میں ٹیس دینے کے لئے جائیں تو ان کو کوئی پریشانی نہ ہو دوستو ہم آپ کو آج کی ویڈیو کی طرف لے کے جاتے ہیں اس سے پہلے میں اپنے نیو صحبان سے پھر ایک دفعہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس چینل کو سبکرائب کر لیں دوستو ہم آپ کو آج کی ویڈیو کی طرف لے کے جاتے ہیں محجد نبی سے مطلق حیران پون حقائق جو آپ نہیں جانتے ہوں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے محجد مسلمانوں کے لئے ایک مقدس مقام ہے آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ محجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے وہاں سارے مسلمان اکٹھے نماز پڑھتے ہیں اور محجد میں کسی بھی امیر کو گریب پر کوئی فوکیت حاصل نہیں ہوتی کسی بھی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فوکیت حاصل نہیں ہوتی محجد میں سب لوگ برابر ہوتے ہیں ایک حصاب میں امیر غریب اور کالا گورا سب کھڑے ہوتے ہیں کسی بھی مسلمان کو دوسرے مسلمان پر سوائے تقویل پر ہے اس گاری کے کوئی فوکیت حاصل نہیں ہوتی دنیا بار کی مساجد اسلامی ثقافت کی نمائنگی کرتی ہیں سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں واقع محجد نبوی اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے یعنی جو محجد نبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں واقع ہے اور یہ اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے اور اس محجد کی خوبصورتی دے کر انسان کی سانسے تھمسی جاتی ہیں یعنی رکسی جاتی ہیں محجد نبوی ایک قدیم محجد ہے جس کی اب تک معتید بار تذیع و عرائش کی جا چکی ہے یعنی اس میں نئے تبدیلیاں عرائش کی جا چکی ہیں محجد نوی اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنے کی تفیق تا فرمائے ماشاءاللہ جائے گی بہت ہی خوبصورت محجد ہے جو دنیا یعنی اسلام کی مقدس ترین مقام ہے دوسرا دوسرا مقدس ترین مقام ہے دوستو ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں لے کے چلتے ہیں اس میں کونسی تبدیلیاں آئے تک آ چکی ہیں ہم یہاں محجد نوی سے متعلق ایسے حیرائن کون حقائق بیان کرنے جا رہے ہیں جو آپ ابھی تک نہیں پہنچیں یہاں آپ ان سے نواقف ہیں نمبر ایک بجلی کی سہولت سلطنت عثمانیہ نے جب عرب جزائر میں بجلی مطارف کروائی تو سب سے پہلے محجد نوی میں یہ سہولت فرہم کی گئی سلطنت عثمانیہ تھی نا جب اس میں سب سے پہلے بجلی مطارف کروائی گئی تھی تو وہ محجد نوی میں ہی کروائی گئی بعض روایات کے مطابق اس سے چند سال قبل ہی سلطان کے استمبول میں واقع استمبول ترکی کا ایک شہر ہے محل میں بجلی کی سہولت مہیا کی گئی تھی نمبر دو مجودہ دور کی محجد پرانی محجد سے بڑی ہو چکی ہے محجد نوی وہ مجودہ یعنی آج کی محجد جو ہے محجد نوی وہ پرانی محجد سے کئی گناہ بڑی ہو چکی ہے محجد نوی کا رقوہ قدیم محجد نوی کے مقابلے میں سو گناہ بڑا ہے اور یہ مسلسل تو سی کا نتیجہ ہے یعنی مسلسل اس کو بڑھانے کا نتیجہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محجد پورے قدیم شہر مدینہ پر پھیلی ہوئی ہے اس بات کا اندازہ ایسے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مقبول ترین قبرستان چننت البقی پہلے مدینہ شہر کے اطراف میں واقع تھا لیکن اب اس کی سرحت محجد نوی سے ملحق ہے یعنی محجد نوی کے ساتھ ہے اس کے بعد خالی قبر حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک میں موجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبور کے ساتھ ہی ایک خالی جگہ بھی موجود ہے اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا یعنی محجد نوی کے اندر ایک خالی قبر بھی موجود ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا بعض روایات میں آتا ہے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا نمبر دو ہے آگ ماضی میں قدیم محجد نوی کا زیادہ ترحیصہ آگ کا شکار بن چکا ہے یہ آگ بہت وسیع پیمانے پر پھیلی تھی اور کافی توبہ ہی ہوئی تھی یہاں تک محجد نوی کی چھت اور دیوارے بھی اس کل پیٹ میں آگئی تھی نمبر تین ہے کوئی گمبت نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے لیے چھے سو پچاس سال تک روزہ مبارک کے اوپر کوئی گمبت موجود نہیں تھا پہلی بات سن بارہ سو آناسی میں مملوک سلطان نے یہاں گمبت تمیر کروایا جو لکڑی سے تیار کرتا تھا اب یہاں دو گمبت ہیں جن میں سے ایک اندر کی جانب ہے مختلف رنگ اس طویل عرصے کے دوران گمبت کو مختلف بات مختلف رنگوں سے اراستہ کیا گیا ہے ایک بار اسے سفید رنگ میں بھی ڈالا گیا جبکہ گمبت طویل عرصے تک جامنی رنگ سے بھی اراستہ رہا ہے اس کے بعد ہے تین محراب زیادہ تر مساجد میں ایک محراب بنایا جاتا ہے لیکن محجد نبوی ایک واحد ایسی محجد ہے جس میں تین محراب بنائے گئے ہیں حالیہ امامت کے لئے استعمال ہونے والے محراب کے علاوہ دیگر محراب قدیم ہیں ان میں سے ایک محراب کو سلمانیہ محراب کہا جاتا ہے جسے سلطان سلیمان کے حکم پر تمیر کیا گیا تھا دوستو آپ نے محجد نبوی کے متعلق حیران گنہ حقائق سنیں جو امید کرتا ہوں کہ آپ پہلے ان سے ناواقف تھے آپ نہیں جانتے ہوں گے محجد نبوی پرانی محجد سے اس کا رقبہ سو گناہ زیادہ بڑھ چکا ہے اور اس کے مزید بھی پھیلنے کے امکانات ہیں محجد نبوی میں ایک خالی قبر بھی موجود ہے ہم نے آپ کو بتایا جہاں بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں لائک اور کمینٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے شاعت شیئر بھی کیجئے تاکہ اس سے ہمیں پتا چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور جب آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور کمینٹ کرو گے تو اس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھتا ہے کہ ہمارے دوستوں کو بھائیوں کو اور خواتینوں حضرات کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اس لئے انہوں نے ہمیں لائک اور شیئر بھی کیا ہے اور کمینٹ بھی کیا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے مسجدین امی کے مطلق حیران کن حقائق کے بہرے میں سنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ذہن نشین کر لیں گے اور یہ آپ کے جنرل نالج میں بھی اضافہ کرتے ہیں اسلام کے مطلق آپ کو ایسی مفید باتیں پتا ہونی چاہیے کیونکہ یہ آپ سے کسی بھی مقام پر کوئی بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اپنا رکھئے گا بہت بہت خیال ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں وسلام اللہ 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 اللہ